السلام علیکم دوستو دوستو سفرکان پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کریم کی ریسنٹ اپ ڈیٹس کے حوالے سے کریم نے اپنی اپلیکیشن میں کچھ اپ ڈیٹس کری ہیں اور ان میں جب میجر اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ان کے پیکجز کے حوالے سے اب میں نے کافی ٹائم پہلے ایک وڈیو بنائی تھی کریم پیکجز کے حوالے سے اور اس میں کافی ڈیٹیل سے بات کری تھی کہ اگر آپ ان پیکجز کو بائے کرتے ہیں تو آپ کو اس پر کتنا فائدہ ہوگا اور کیا نقصانات ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اب چونکہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور جو پرانی والی کٹیگری میں بھی کچھ چیلنگ ہوئی ہے جو پرانی والی کٹیگری کے جو ڈیسکاؤنڈ وہ جو دے رہتے پہلے اس میں انہوں نے جو پرسنٹیج ہے وہ انکریز کر دی ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک نئی کٹیگری کروائے گے تو ہم دونوں پر بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اور پہلے سپریٹی ڈسکس کریں گے کہ آپ کے لئے کون سی جو کٹیگری آپ کے لئے سوٹیبل ہے کس کٹیگری پر آپ کو کتنا فائدہ ہوگا وغیرہ اور آخر میں جو ہے ان کا کمپیریجن کریں گے اب یہ ساری باتیں جو ہم کیلکولیشن کے ساتھ کریں گے اور کیلکولیشن کے وجہ سے جو ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے مارک کمپیریتی لی champs بتاؤں گا لوجک بتاؤں گا کہ کس حساب سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ کو calculation logic سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اپنے desire کے مطابق ویڈیو کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں description اور comment box دونوں میں دال دوں گا کہ اگر آپ calculation سمجھ میں آتی ہے تو آپ اپنی desire کا مطابق ویڈیو کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں بات کریں گے اس کے پیمنٹ method کے حوالے سے کہ اگر آپ packages بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے ساتھی ساتھ جو قریب کو بک کروانے کا جو طریقہ ہے اس میں کیا چینجنگ آئے گی تو ڈیٹیل سے بات کریں گے چلتے ہیں اپلیکیشن کی طرف اور ویڈیو کو start کرتے ہیں تو اس سکرین پر آپ کو ایک application کا icon دکھ رہا ہوگا ہم اس پر click کرتے ہیں اس پر click کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر top left corner پر دیکھیں تو یہاں پر three horizontal lines ہے ہم اس پر click کرتے ہیں اور یہاں پر اگر your rights اگر آپ نیچے جائیں تو چوتھا option جو ہے ہمارے پاس packages کا ہے ہمیں packages پر click کرتے ہیں packages پر click کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو options آ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے پات کری تھی پہلے والے application میں کھالی kilometers کا option تھا rights کا نہیں تھا آپ کو number of kilometers دی جاتے آپ کو ایک expiry date تک آپ کو پورے use کرنے ہوتے تھے آپ کو extra pay نہیں کرنا پہتا تھا سارا جو amount ہے وہ آپ پہلے سے pay کر دیتے تھے اور آپ کے just kilometers میں سے balance minus ہوتا رہتا تھا صحیح اور اب جو ہیں انہوں نے ایک اور option دی ہے بہت اچھا option ہے rights کی حوالے سے اور اس میں جو minimum rights ہے وہ three rights کا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی package خریدنا چاہتا ہے اور وہ دو تین rights کیلئے یا کم kilometers کے لئے اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو کلومیٹر میں سب سے کم سے کم کلومیٹر سے پروائیڈ کر رہے ہیں وہ 65 ہے جو کہ بہت زیادہ ہے تو اگر کوئی تین rights کیلئے package خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لئے best option ہے کہ وہ یہ خرید سکتا ہے پہلے جو packages تھے اس میں 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 نے کہا تھا کہ اگر آپ packages خریدتے ہیں تو اس میں جو جو نقصان اس میں جو واحد نقصان کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ promo codes میں apply نہیں ہوتے تو promo codes اس ٹائم پہ تقریبا یہ دو سال پہلے کے بعد ہے promo codes اس ٹائم پہ کریم بہت زیادہ provide کرتا تھا اگر آپ دیکھیں تو کریم اتنے promo codes provide نہیں کر رہا تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کریم کی جو packages وہ زیادہ بہتر ہیں اور اس کیونکہ promo codes اتنے نہیں آتے تو تو اس سے زیادہ ڈسکان اور اس پیکیج اس کے طور پہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں میں بتاؤں گا کہ اس کا حساب کتاب کیسا ہے اور آپ کو اس پہ کتنا فائدہ ہوگا اور ان دوروں میں سے کلومیٹر سے اور رائٹس میں سے آپ کو کونسا پیکیج کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے والے پہ یہ ترین رائٹس پروائیٹ کر رہے ہیں اس کی نیچہ آپ دیکھیں تو اس میں لکھا پہ ہوا ہے گیٹ پک ہے اور ون ٹویٹی آف ایچ رائٹ آپ کو ہر رائٹ پہ ایک سو بیس روپے جو ہیں منس کر کے دیے جائیں گے آپ کو جو بھی رائٹ کا جو صحیح بنے گا اس میں سے ڈسکی میں سب سے نیچے اس پہ میں کھلے کرتا ہوں تو سب سے نیچے آپ دیکھیں پے کے اوپر لکھا ہوا ہے 100% off on 3 rides up to PKR 120 یعنی 100% off up to PKR 120 اگر آپ کی جو ride ہے 120 کی اور minimum ride جو ہے اس میں go category میں کریم کی وہ 120 کی ہی ہے تو اگر آپ 120 کی ride اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں سے جو 120 ہے منس ہو جائے گا تو اس حساب سے 100% off ہے سیکنے ہاں میں بیک پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ کونے پہ دیکھیں تو سیف up to 30% یہاں پہ 30% لکھا ہے وہاں پہ 100% لکھا ہے اس کی کیا logic ہے اس کی logic یہ ہے کہ یہاں پہ یوں بزائی رہے تو 120 منس 120 ہو رہا ہے تو 100% دکھائے دیا رہا ہے لیکن آپ یہاں پہ اگر پیکنج پائے کرتے ہیں اور 3 rides اگر حساب سے 249 کو اگر میں 3 سے ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو ایک امونٹ بنتی ہے وہ تقریباً 80 جو ہے 120 کا تقریباً 30% ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے 30% آپ کو ایچ رائٹ پہ ڈسکاونٹ ملے گا لیکن اس میں جو ایک ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اگر آپ یہ والا پیکج خریدتے ہیں 3 rides والا تو اس میں جو ڈسکاونٹ کی امونٹ ہے وہ فکس ہوگی وہ ہے تقریباً 36 روپے 37 روپیس اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سیف 30% آرہا ہے تو یہ اپٹو کو کیا مطلب ہے اگر امونٹ فکس ہے تو یہ اپٹو میں کیوں چینجنگ آرہی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رائٹ کی کاؤسٹ بڑھتی ہے پرسنٹیج کی جو امونٹ ہے وہ کم ہونا شروع جائے لیکن جو آپ کو ڈسکاؤنٹ کی امونٹ پروائیٹ کی جائے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور جب آپ کو لائن سے بتاتا ہوں سب سے پہلے والی پیکچ میں رائٹ کے اس میں آپ کو تقریبا 37 روپیز آپ پروائیٹ کی جائیں گے اس کے بعد 6 رائٹ والا ہے تقریبا 40 روپیز 37 پرسن کے حساب سے تقریبا آپ 45 روپیز دیر جائیں گے میں آپ کو complete calculation سب سے سمجھاتا ہوں چلیں calculator کی طرح چلتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سمجھ بہا سکے یہاں پہ کلکولیٹر open کرتا ہے کلکولیٹر open ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو 249 کا جو پہلا پیکج تھا 249 کا تھا 249 کو اگر میں ڈیوائیٹ کرتا ہوں 3 سے تو 83 بنتا ہے ٹھیک اور 120 کی اگر آپ رائٹ لیتے ہیں تو اس پہ 100% OFF ہو جائے گا تو 120 minus 120 equal to 0 plus 83 83 کی آپ رائٹ پڑی ہے اگر آپ 120 کی رائٹ لیتے ہیں اس میں 120 ہو جاتا ہے تو آپ کو 0 روپی رائٹ نہیں پڑی basically آپ 83 روپی کی رائٹ پڑی اور 83 جو ہے 120 کا کتنا ہوتا 30% وہ کیسے طریقے سے اگر میں 120 پہ apply کرتا ہوں 30% تو 36 ہو رہے اور اگر 120 سے minus 36 تقریبن 84 بنتا ہے تو تقریبن آس پاس کے amount ہے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو بولا تھا amount fixed رہے گی percentage کے amount میں کمی آنا شروع ہو جائے لیکن اس سے کوئی فرف نہیں پڑھتا اس سے آپ کو confused نہیں ہونا آپ کی جو amount ہے وہ fixed رہے گی مثال کے طور پر اگر 200 روپے کی رائٹ لیتا ہوں مائنس کر دیتا ہوں 120 تو 80 روپیس ہو گیا صحیح اور اس پلس کر دیتا ہوں 83 جو ہم ہم نے پھر کیا تب پکیجز کی طرور تو یہ آگیا 163 163 جو ہے ہم نے رائٹ کی دن کے لئے 200 کی اور 163 163 کا میں دیوائیڈ کرتا ہوں 200 سے تو نکل رہا ہے 0.815 یعنی کہ تقریبا اس کو میں ملٹیپلا کر کے 100 سے کر دیتا ہوں تو 81.5 پرسنٹ بن رہی ہے یہ وہ نہیں جہا کچھ ڈسکاؤن مل رہا ہے یہ وہ ہے جو آپ نے پی کیا ہے اور مثال کے طور پر 100 میں منس کرتا ہوں 81.5 تو بن رہا 18.5 اگر آپ دوستو کی رائٹ لیتے ہیں تو 18.5 کی پرسنٹ ایج کے حساب سے آپ کو ڈسکاؤن ملے گا کیسے آپ دیکھ لیتے ہیں اگر 200 پر ملٹیپلا کرتا ہوں 18.5 پرسنٹ ایج ایک سو 37 صحی اس سب ہوں کنفیز نہیں ہونا اماؤن جو وہ فکش رہے گی اگر آپ سلسل پہلا پیکج خریدتے ہیں تو 37 روپے ہر رائٹ پہ رسکاؤن ملے گا اگر آپ سیکنڈ والے پیکج چیپ بات کرتے ہیں تو تقریب چاڑھ سکھ روپی اور اس میں آپ کو 6 رائٹ دی جاری ہیں 4 49 کو دیوائیڈ کرتے ہیں 6 سے تو 2 بن رہا ہے 74 یعنی کہ ہر رائٹ پہ آپ پہ کر رہے ہیں already 74 روپی ٹھیک ہے اور 120 ملٹیپلائے بے 37 37% روپے آپ کو پروائیڈ کر رہے 37% اگر میں لگاتا ہوں تو 44.4 بن 74.8 بناتا تقریبا آس پاس کی امون بنتی ہے تو دوبارہ سمجھانے کے لیے میں ایک اور رائٹ لیتا ہوں 400 400 کی مثال میں رائٹ لیتا ہوں 120 صحیح equal to 280 اور ہم نے ہر رائٹ پہ بے کیا تقریبا 75 روپی ٹھیک 300 500 400 میں 300 پچھ من minus 45 45 45 کی amount تو fix ہے لیکن اگر 300 355 کو میں divide کرتا ہوں 400 سے یہاں پہ لکھا رہا ہے 0.8875 100 سے ملٹیپلی کرتے ہوں 88 75 یہاں پہ یہ وہ percentage ہے جو آپ نے پی کیا ہے وہ نہیں جو discount ہے تقریبا اگر 88 100 سے 88 75 کو میں minus کرتا ہوں تو تقریبا مجھتا 11.25 تو تقریبا اگر 400 کی رائٹ لیتے ہیں تو 11.25 کی percentage کے ساتھ 45 روپی discount مل رہا ہے تو اس میں آپ کو confuse نہیں ہونا اگر آپ 2 پیکج خرید 45 روپی ملے گا اس طریقے سے آپ باقی پیکج جس کو دیکھ لیں اگر آپ number 64.9 64.9 تو 65 روپی تقریبا آپ ہر رائٹ مل روپی کا فائدہ ہو رہا ہے صحیح اگر آپ پیس روپی خرید چوت روپی خرید 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 پرس کے ساتھ روپی خرید تقریبا آپ کتنا مل روپی کا فائد روپی یہ ہر رائٹ کے حوالے سے completed 30% آپ کو پروائیڈ کیا رہا ہے اگر آپ یہاں پر ویلیڈیٹی دیکھیں سب سے پہلے ویلیڈیٹی اور باقی تین میں بھی 40 ڈیس کی ویلیڈیٹی ہے یہاں تین رائٹ ہیں چھے رائٹ ہیں دس رائٹ ہیں سب سے آخری والے میں 30 ڈیس کی ویلیڈیٹی ہے سب سے آخری والے لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نارمل ان لوگوں کے لئے ہیں جو ریگولر کریم یوز کرتے ہیں آفیس جاتے ہیں اور سکول بغیرہ کہیں بھی جاتے ہیں جو ریگولر ہیں ان کے لئے بسی کے لئے ہے اور اگر ریگولر ہے تو آپ روز جاتے ہیں تو ایک مہینے میں آپ 20 رائٹ ہو سکتی ہیں پھر آجاتے ہیں کلومیٹر کے حوالے کلومیٹر کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ نارمل رائٹ دیتے ہیں یعنی وہ رائٹ اس میں پیک نہیں لگا تو اس رائٹ پر تقریب 9 پرسنٹ کے ساپ پرسنٹ ملے گا آپ سمجھ دیتا ہوں اگر مثال کے طور پر اگر میں کوئی بھی یہاں پر رائٹ کرواتا ہوں صحیح اب یہاں پر پک پک اپ کیا اور یہاں پر میں کوئی ایک لوکیشن چنتا ہوں اور میں وہ لوکیشن چوز کر رہا ہوں جو تقریباً 5 کلومیٹر کی دور پہ تو یہ روکیشن میں چوز کر رہا ہوں اگر یہ پانچ کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ ہے اور جو کلومیٹر جو اپلائے ہوں گے کلومیٹر پہ کلومیٹر پیکیج پہ وہ 5 کلومیٹر ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ چار کلومیٹر کی رائٹ لیتے ہیں تو آپ کی بیلنس میں سے پانچ کلومیٹر مائنس ہوگا یعنی ٹوٹل پینسٹ کلومیٹر ہے تو پینسٹ کلومیٹر کے ساب سے اگر مائنس کرتے ہیں پانچ آل اگر چار کلومیٹر سے لیکن مائنس ہوگا پانچ کلومیٹر جو اپلائے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے پانچ ٹوٹل 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 ٹھٹین رائٹس آپ اس پیکج میں لے سکتے پانچ کلومیٹر کے ساب صحیح ہمارے پاس جو پیکج جو ہم نے رائٹ لیا تقریب اس پینمیم مائنس مان بنیتی 171 کی بنیتی ٹھیک اگر کو ملٹیپلائے کر داتا 171 کو ملٹیپلائے بے 13 رائٹ سے تو 2223 صحیح اور آپ پیکج کتنے کا پڑھا 2000 اگر میں اس کو ڈیوائیٹ کرتا ہوں 2000 ڈیوائیٹ بائی ڈیوائیٹ 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 صحیح تقریبا یہ آپ کو تقریبا 10% کا وہ یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ اب 2 لکھا ہو ہے تو تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتا ہے صحیح تو اگر 5 کلومیٹر صاحب ساگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو 9% کا فائدہ ہوگا 9 10% کا فائدہ ہوگا اگر میں یہاں پہ لوکیشن کی جو چینج کرتا تو میں اس کی لوکیشن چوز کرتا ہوں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 265 روپے آرہا ہے ٹھیک ہے 265 روپے ہم کیلکویٹر کی تک چلتے ہیں 265 کے ساگر دیکھتے ہیں 10 کلومیٹر کی رائٹ ہے 65 اگر میں ڈیوائیٹ کرتا ہوں کتنے سے 10 کلومیٹر کے حساب سے 6 پنٹ 5 آپ کو رائٹ بن 6 پنٹ 5 ہو تو کوئی حساب نہیں ہوتا لیکن آپ کلکولیشن کے حساب سے چلنا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کترہ بنا تھا 265 265 x 6.5 تقریبا 1722 روپے 5 پیس اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے پیکج جبائی کیا تھا 2000 روپے کا اور یہاں پہ 1722 روپے پانچ پیسے آرہا ہے ٹھیک یہاں پہ ہم نے منمم آمانٹ کنسیڈر کی آپ میکسیم آمانٹ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کی رائٹ لیتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے اگر آپ ایک کلومیٹر کی رائٹ پہ لیں گے تو وہاں پہ مینمم چارجز فکس ہیں آپ دینے پڑیں گے تو اس حساب سے آپ کو نقصان ہوتا ہے اگر آپ زیادہ لمبی رائٹ لیتے ہیں تو اس حساب سے رائٹ جو فکس ہوتے ہیں وہ دیوائی ہوتے رہتے ہیں تو اس صاحب کو فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کم ڈسٹینس رائٹ لیتے ہیں اس پیکیجز کے طرح تو آپ نقصان ہو رہا تھا وہ کور اپ بڑی رائٹ میں آپ کو فائدہ ہو رہا تھا وہ نقصان کی طرف آ سکتا ہے اگر یہاں پہ میں مینمم آمون کنسیڈر ٹائم پہ جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ پیک ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ آفیس ٹائم پہ کھلتے ہیں ساتھ سے تک دس بچے تک اور واپسی ٹائم پہ پانچ سے چار بچے سے ساتھ بچے آٹھ بچے تک بہت پیک ہوتا ہے نارمل پیک بھی نہیں 1.1 بھی نہیں ٹائم بہت زیادہ پیک ہوتا ہے اگر ایسی کسٹرمر ہیں تو میں یہی سججسٹ کروں گا کہ وہ پیکیج پائی کریں تاکہ یہ پیک سردد سے ہماری جان چھوٹے ٹھیک اصل مقصد ہے وہ پیک سے بچ نا ہے یہ پہ جو آپ کو کس سامنے آرہی ہے پکر پیک کی ہے پیک پیک بڑھتا ہے تقریبا ہنڈیٹ پرسنٹ کے سامنے پرسنٹ سامنے پڑھتا ہے تو امانٹ ڈبل ہو جاتی ہے لیکن اگر ریگولر رائٹس کے سامنے دیکھیں تو یہ پیکیج اتنا فائدہ میں نہیں کمپیر ٹو کون سا رائٹس والا وہ کیسے اگر دونوں میں کمپیریشن کروں جیسے میں آپ بولا تو آپ کمپیر کر بتاؤ گا ہم دوبارہ پیکیج جس کی طرف چلتے ہیں صحیح اور اگر ہم سب سے پہلے والے کو کنسیلر کرتے ہیں پانچ کلیمیٹر کے سامنے اور رائٹس والے میں چونکہ سیکنڈ لاس والے میں دس رائٹ سب سے آخری والے میں 20 رائٹس ہیں تو ہم پہلے والے کو 20 رائٹس کو کمپیر کرتے ہیں تو ان دونے کو کمپیریشن کرتے ہیں تو اگر ہم رائٹس والے کے حساب سے دیکھیں اور ہمارا جو پانچ کلیمیٹر پا کو یاد ہو کر جو امونٹ بنی تھی وہ تقریبا بنی تھی ایک سو اکتر روپے صحیح اور جو رائٹ والا پیکج کی جو کاؤس ہے وہ تقریب ان ہزار روپے اور ہزار روپے کا اگر آپ پیکج بائی کر رہا ہے تو اس حساب سے 20 رائٹس ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہزار ڈیوائیڈ بائی ٹوینٹی تو ایکوال سٹو تکے پہ نیٹ اماؤنٹ ہے وہ 60 70 روپی کا ڈیسکاؤن مل رہے ٹھیک تو اگر ہم 171 کے حساب سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 13 رائٹس کیونکہ ہم ان سے compare کر رہا ہے 2223 یہ آپ کی اماؤنٹ بن رہی ہے آپ کا fair بن کر دیتے ہیں 120 120 کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 13 رائٹس ہے تو ایکوال سو 663 جب ہم نے 120 کو ملٹس کیا 13 رائٹس کے حساب سے تو ہماری اماؤنٹ جو پیچھے بچی ہے وہ 663 اب اس میں پلس کر دیتے ہیں کیونکہ 120 کے اماؤنٹ ہے وہ پورا ٹوٹل ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں 50 روپے سا ایڈ بھی کریں گے جو آپ اس میں ہر رائٹ پہ کر رہے تھے تو اس پہ پلس کر دیں گے 50 ملٹیپلائی ہے 13 ایکوال سو 1313 روپے یہاں پہ بن رہے اگر آپ 13 رائٹس لیتے ہیں اس پیکج کی تھو آپ 1313 روپے کا ٹوٹل آپ کو یہ جو فیر ہے آپ پڑھ گے اب بات کر لیتے ہے کلومیٹر کے حوالے سے کلومیٹر سمپل ہے آپ کو 171 کو یہاں ہم نے ملٹیپلائی کیا جتنے سے تھرٹین رائٹس ہے 2223 روپے اگر 2223 میں سے اگر میں 2000 کر بیگا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ کلومیٹر کی بات کرتے ہیں صحیح ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں تو 2000 minus 1313 ٹھیک ہے اگر آپ کمپیر کریں دونوں پیکیجز کو تو آپ 687 روپیز کا فائدہ ہو رہا ہے جو بہت بڑا فائدہ ہے اگر میں وہی بات کروں گا دوبارہ سے یہ جو ہم نے منمیم منم کنسی کری سیکنڈ جو ہے ریگولر رائٹ سے یعنی اس میں پیک اپلائی نہیں ہو ہوا جو کلومیٹر سوالے پیکیجز کا مقصد ہے وہ ہے پیک سے پچنا پیک کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں پہلے پہلے پہ نائن پرسنٹ اور اس کے بعد سولہ اور جتن جتنا مہنگا پیکج خریدتے جائیں کہ آپ کا ڈسکاؤنٹ بڑھتا جائے گا اور جو ہم نے یہاں پہ کنسیڈر کیا ہے وہ سب سے پہلا پیکج ہے جس سب سے کم ڈسکاؤنٹ تھا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ پیک سے بچنا چاہتے ہیں آپ اگر ایسی ٹائمک میں جاتے ہیں جب پیک ہوتا ہے تو آپ کلومیٹر کنسیڈر کریں ورنہ ادر وائز اس پیکج کو کنسیڈر کریں اور اگر ہم اس کی بات کریں 1313 جو روپے ہماری امانڈ بنی ہے وہ 58% کے حساب صحیح بنی ہے اگر ہم 1313 کو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں 2223 سے ٹھیک ہے یہ ہماری امانڈ بنی تھی 2223 تیر رائٹ کے صاحب سے اور ہمیں جو اس پیکج کے وضع سے جو امانڈ پڑی ہے وہ تقریبا 1313 کی پڑی اور جو 1313 ہے 2223 کا 59% بنتا ہے اور آخری والے پیکج میں 58% دیا جا رہا اور یہاں پہ 59% شو ہو رہا یہ امانڈ کی وجہ سے 171 ہم نے امانڈ بنی منموم امانڈ کنسی کری دی اگر امانڈ بڑھائیں گے اس کے وجہ سے پرسنٹیج میں کمی آئے گی تو اگر ہم پیکج بائی کرتے ہیں اس میں 30 رائٹ لیتے سری اس کے علاوہ یہاں پہ 3 رائٹ کا بہت اچھا آپشن ہے کہ اگر آپ کو زیادہ کلومیٹر نہیں چاہیے نہیں تو آپ کو سب آنا جانا کھر نی تین جگہ پر جانا تو آپ یہ 3 رائٹ سوالا کنسی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر میں continue payment کرتا ریکوست کریڈٹ آ رہا ہے اگر آپ والیٹ میں اگر آپ اماؤنٹ ہوتی ہے آپ کسی کو دے سکتے ہیں اب میرے والیٹ میں پیسے نہیں تو آپ دکھا نہیں سکتا تو والیٹ میں اگر آپ کے اماؤنٹ ہوگی تو پیکج کے لئے اس کو پی کر سکتے ہیں صحیح اور اگر آپ کریم اگر آپ رائیڈ لیتے ہیں تو کریم کچھ زیادہ ایکسٹرا پیسے دیکھ کریم والیٹ کروا سکتے ہیں یہ سیکھنٹ یہاں پہ ایڈ کارڈ کا اپشن ہے کارڈ کارڈ اپ ڈیٹیل دال کے پیکج پیکج کی کارٹ ہے وہ آپ پی کر سکتے ہیں یہاں پہ تیسرا ہے یوز اپلا نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہاں پر میں میرا بس ابھی ایک promo code آئے گا ہے اس کو میں اپلائے کرتا ہوں یہاں پر free pk8 ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اوکی کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا وہاں رہا ہے this promo code is for booking regular rights and not applicable to package discount اگر package کیلئے ایک الگ سے discount اگر provide کرتا کریں گو تو اب وہاں یہاں پر apply کر سکتے ہیں ورنہ otherwise regular rights والا یہاں پر applicable نہیں ہوگا تو second آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ packages buy کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنا payment method کو change کرنا ہے اچھا یہاں پہ میں جتنا procedure میں آپ کو بتاؤں گا payment method کے حوالے سے وہ صرف ہوگا kilometers کے لئے وہ rights والے package کے لئے نہیں ہے کیونکہ rights والے package خریدتے وقت آپ کو اس کو buy کرنا ہے credit card یا debit card سے wallet آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو fair بنے گا discounted amount جو بنے گی fair میں وہ آپ کو cash میں ہی pay کرنا ہے تو اس میں rights والے میں آپ کو payment method change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ rights والا package بھائے کرتے ہیں second اگر انہوں نے FAQs میں لکھا ہوا تھا میں آپ کو ابھی go through کر دوں ورنہا پھر بہت سکتے ہیں یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہا تھا how can you see my package balance تو rights والے کا انہوں نے لکھا ہوا ہے second line سے on right package status after choosing pick up point to see the remaining rights in your packages یعنی کہ جب آپ اپنی pick up point choose کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو جو remaining rights ہے آپ کے package میں وہ آپ کو show ہو رہی ہوں گے میں confirm نہیں ہوں کیونکہ میں نے package ابھی تک buy نہیں ہے لیکن جیترہ ڈیٹیلز یہاں پہ show ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو information دے رہا ہوں second جب آپ packages buy کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جو packages میں یہ لوگ category provide کر رہے ہیں وہ اسے وہ category ہوئی ہے اگر آپ موٹو یوز کرنا چاہتے ہیں رکشا یا کچھ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آویل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری طرح کی جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بعض وقت جو ہے بائک پہ پیٹھ کے نکل جاتے ہیں تو لڑکوں کو مسئلہ نہیں ہوتا اور فیر بھی کم باتتا ہے تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جب آپ package buy کریں اور جب package buy کریں گے بعد جب آپ اپنی write book کروا رہے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے category خالی go اور جیسے میں نے آپ کمپلیٹ بات کر لی تھی کہ کلومیٹر میں پیک کا چھار جس رہی ہوگا اور write والے package میں آپ کو پیک سے جان نہیں چھوٹے گی آپ کو discounted amount میں کھالی write آپ کی book ہوگی آپ کو discounted amount ملے گی ہمارے پاس کریم کے application میں تپری میں تین کوئی methods ہوتے ہیں ان میں ایک cash ہوتا ہے کریم wallet ہوتا ہے اور جس کو credit بھی کہتے ہیں ہمارے پاس card ہوتا ہے جس آپ card سے payment کرتے ہیں جب آپ packages buy کر لیں گے تو آپ کے پاس چوتھا option add ہو جائے گا وہ کا packages کا جب آپ packages buy کر لیں گے تو آپ کو اپنا payment method آپ setting میں جا کے بھی change کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی change کر سکتے ہیں جب آپ گاڑی کو book کر رہے ہوں تو اگر آپ setting میں جا کے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ top left corner پہ horizontal lines پہ click کرنا ہے اس کے بعد جو notification کے آپ نیچے دیکھیں کریم پہ اس پہ آپ click کریں یہاں پہ جو zero آ رہا ہے یہ basically کریم wallet کے amount ہے کریم جو wallet ہوگا جو credit آپ کے پاس ہوگا وہ یہاں پہ show ہوگا اس کے نیچے جو ہے cash کا payment methods لکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے ایک cash کا option ہے اور ایک card option ہے یہاں پہ دو option ہمارے پہ show ہو رہے ہیں جب آپ packages buy کر لیں گے تو یہاں پہ مجھے confirm نہیں پتا کیونکہ میرے package آپ تو خود buy نہیں کریں لیکن جیسے fqs میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ packages buy کر لیں تو آپ کو اپنا payment method change کرنا ہے اور وہ اسی payment method جو آپ change کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو balance show ہو رہا ہوگا پہلے package میں آپ کے کتنے kilometers باقی ہیں کتنی expiry date ہے وغیرہ اور جب بھی آپ payment method یہاں پہ اکر remaining balance اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو payment method پہ آنا ہوگا اور جو packages پہ جب آپ click کریں گے تو وہاں پہ آپ کو remaining balance show ہو رہا ہوگا صحیح یہاں پہ اگر آپ اسی وقت booking type اگر اپنا payment method change کرنا چاہتے ہیں تو سکھ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے میری ابھی pick up location جو ہے چوز ہوئی بھی ہے تو میں confirm pick up کرنے کے بعد کوئی location ڈال دیتا ہوں صحیح confirm drop off کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد جو ہے چلو کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بالکل left side پہ لکھا ہوا ہے cash تو اگر میں cash پہ click کروں تو یہاں پہ cash کے نیچے میں پاس add card کا option آ رہا ہے صحیح سب سے پہلے جو آ رہا ہے وہ قریم pay کا ہے اگر میرے wallet میں ہے تو اس میں یہ option ہے کہ اگر میرے wallet میں کوئی منی ہے تو وہ آپ چاہیں تو پہلے استعمال کر سکتے ہیں بعد میں آپ کی cash میں detection ہوگی جو بھی fair بن کر آئے گا تو اس کے نیچے جو ہے cash کا option ہے اس کے نیچے add card کا option ہے اس کے بعد ایک option آ جائے گا آپ کے پاس packages کا تو یہاں سے بھی آپ اپنے پیکجز کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے پیکجز سے write نہیں book کروانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی promo code آئے گا وہ آپ avail کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے اب آجت ہیں ایف ایکیوز پہ اور ایف ایکیوز پہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہی بات کری ہوئی تھی یہاں ٹاپ رائٹ کورنر پہ ایف ایکیوز کا option ہے اور یہاں پہ اگر آپ second last option دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے how can i see my package balance یہاں پہ میں click کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ جب آپ tap on your payment method when i am booking right to see remaining kilometers جب آپ payment method پہ click کریں گے جیسے میں آپ کو بتایا کریم pay کا option ہے وہاں پہ اگر آپ click کریں گے تو وہاں پہ وہاں پہ آپ کا payment method ہے وہاں پہ آپ کو remaining kilometers اور remaining rights ہو رہی ہوں گی اس کے علاوہ آپ booking type پہ بھی جو ہے اپنے payment method کو change کر سکتے ہیں صحیح تو اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے what if i have rights جو بھی آپ کے kilometers اگر remaining ہوں گی اور آپ کے expected rate جو ہے وہ ختم ہو چکے تو آپ کے جو ہے expire ہو جائیں گے جو بھی آپ کے kilometers ہیں آپ کو renew نہیں کر سکتے آپ کو سیرے سے نیا package خریدنا پڑے گا اور یہ third والا ہے can i use my promo code with my package یہاں پہ unfortunately لکھا ہوا ہے تو packages میں جو ہے آپ promo code use نہیں کر سکتے یعنی کہ additional discount حاصل نہیں کر سکتے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ payment method یہاں پہ change کرتے ہیں تو آپ packages ہٹ کے وہ promo code avail کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس جو promo code ہے اس کو لگانے کے بعد اگر آپ packages سے زیادہ discount حاصل کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو packages اپنا payment method change کر کے cash پہ کر کے آپ promo code avail کر سکتے ہیں تو سہیے دوستو یہاں تھی آج کی ویڈیو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے اور میں آپ کو ڈسکرپشن میں میں دال دوں گا جس طریقے سے میں آپ کو بتایا تھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اگر نہیں اچھی لگی تو ویڈیو کو leave کر دیں ڈس لائک نہیں کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اور ویڈیوز آئیں گی آپ کے ساتھ جو آپ کے لئے فائدہ مند ہوں گی اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ